لَبَّئِكَ اللَّهُمَّ لَبَّئِكَ سر منڈانا پھر مکہ آکر تواف حج نماز تواف سعی منع میں گیارویں اور بارویں رات کا قیام اور دونوں دنوں میں تینوں شیطانوں کی رمی آخر میں تواف نساء اور نماز تواف نساء شامل ہیں دنیا کے مختلف ممالک سے حج بیت اللہ کے لیے آنے والے افراد کو سب سے پہلے جدہ کے ائرپورٹ پر اترنا ہوتا ہے اور یہاں کے سرکاری مسائل سے فارق ہونے کے بعد مسافروں کے دو راستے ہو جاتے ہیں بعض حضرات پہلے مدینہ جانا چاہتے ہیں اور بعض براہ راست مکہ کا ارادہ رکھتے ہیں اور زیارت مدینہ منورہ کو حج کے بعد ادا کرنا چاہتے ہیں مدینہ سے مکہ پہلی قسم کے افراد کا فرض ہے کہ مدینہ کی زیارت سے فارق ہو کر جب مکہ مکرمہ کا ارادہ کریں تو پہلے مسجد شجرہ سے عمر تمتوں کا احرام باندھیں اور کوشش کریں کہ یہ احرام مسجد کے وسطی حصہ سے ہو احرام باندھنے کے لئے پہلے کم سے کم دو رکعت نماز احرام کرتبہ الاللہ ادا کرنی ہوگی اس کے بعد نیت عمر تمتوں سے احرام کا ارادہ کر کے لبیک اللہ ہم لبیک لبیک اللہ شریق لکا لبیک کہہ کر احرام کی نیت کو مکمل کرنا ہوگا احرام سے پہلے غسل بھی مستحب ہے چاہے گھر سے کر کے نکلے اس کے بعد مکہ کا واقعی سفر شروع ہوگا اور اب چونکہ احرام باندھ چکے ہیں لہذا زیر سایہ سفر کرنا جائز نہیں ہوگا اور اگر مجبوراً بند گاڑی میں سفر کرنا پڑے تو حج کے بعد کسی بھی مقام پر ایک بکرا بطور کفارہ زبا کر کے فکرا اور مساکین میں تقسیم کرنا ہوگی البتہ اگر رات میں سفر کر رہے ہیں تو بند گاڑی میں سفر کر سکتے ہیں جدہ سے مکہ دوسری قسم جدہ سے براہ راست مکہ جانے والوں کا فرض ہے کہ پہلے جدہ سے تقریباً ڈیرھ سو کلومیٹر حجفہ جا کر احرام باندھیں اس کے بعد مکہ مکرمہ میں داخل ہوں کہ مکہ میں احرام کے بغیر داخلہ حرام ہیں مسکورہ حضرات کو اگر یہ احساس ہے کہ حجفہ جانا ممکن نہ ہوگا تو ان کے لئے آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے شہر یا اس کے ائرپورٹ سے احرام باندھ کر جدہ کا رخ کریں لیکن اس کام کے لئے پہلے شریک یہ نظر کرنا ہوگی کہ میں خدا کے لئے اپنے اوپر لازم قرار دیتا ہوں کہ اپنے عمرہ کا احرام اپنے شہر سے باندھوں گا اس شریک نظر کے بعد یہ احرام مکررہ مقام سے جائز ہو جائے گا اور انسان جدہ اتر کر براہ راست مکہ جا سکے گا یہ اور بات ہے کہ بند جہاز میں سفر کرنے کی بنا پر ایک بکرے کا کفارہ دینا ہوگا اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جدہ سے مکہ بھی بند گاڑی میں جا سکتے ہیں کہ ایک احرام میں بار بار زیرے سایہ سفر کرنے سے ایک ہی کفارہ واجب ہوتا ہے اور وہ دنیا میں کہیں بھی ادا کیا جا سکتا ہے آیت اللہ سبستانی مدزلہ العالی کے نزدیک رات کے وقت بند گاڑی میں سفر کر سکتے ہیں اور کفارہ ادا کرنا نہ ہوگا اس لئے اگر فلائٹ رات کی ہے اور جدہ سے مکہ رات میں چلا گیا تو کفارہ واجب نہ ہوگا مکہ پہنچنے کے بعد عمرہ تمتو دونوں قسم کے حضرات کو مکہ میں داخل ہونے کے بعد پہلے اپنی جگہ کا بندوبست کرنا ہوگا اور اس کے بعد سمان وغیرہ رکھ کر باوضو ہو کر مسجد حرام کا روح کرنا ہوگا جہاں پہلے خانہ کعبہ کا تواف کرنا ہوگا اس کے بعد دو رکھت نماز تواف ادا کرنا ہوگی اس کے بعد صفحہ اور مروہ کے درمین صحیح کرنا ہوگی جس کا سلسلہ صفحہ سے شروع ہوگا اور اس کے سات چکر مروہ پر تمام ہوگے یہاں آنے جانے کے دو چکر شمار ہوتے ہیں مروہ پر سات چکر مکمل کرنے کے بعد تقصیر کرنا ہوگی یعنی احرام سے باہر نکلنے کے لئے قربت اللہ چند بال یا ناخن کاٹنا ہوگے اور اس طرح انسان عمرہ کی تمام پابندیوں سے آزاد ہو جائے گا اور اس کی زندگی معمول کے مطابق ہو جائے گی صرف حج سے پہلے ملک سے باہر نکلنا جائز نہ ہوگا مگر یہ کہ کوئی مجبوری ہو حج کا آغاز آٹھ زلحجہ تک یہ آزادی برقرار رہے گی اور اس کے بعد آٹھ زلحجہ کو مکہ مکرمہ میں اپنے مقام یا مسجد حرام سے حج کا احرام باننا ہوگا اور اس کا طریقہ عمرہ کے احرام جیسا ہوگا اس احرام کے بعد کسی بھی وقت عرفات کا رخ کر سکتے ہیں جہاں نو زلحجہ کو زوال افتاب سے غروب تک قیام کرنا ہے اور مختلف دعاوں کی تراوت کرنا ہے جو میدان عرفات کا بہترین عمل ہے یہاں شہادت حضرت مسلم علیہ السلام کی مجلس بھی ہوتی ہے جو اس وقت کا مفید ترہین کار خیر ہے اور جس سے بے شمار معلومات بھی حاصل ہو جاتی ہیں غروب آفتاب کے بعد غروب کے بعد حاجی کو عرفات سے مزدلفہ جانا ہوتا ہے اگرچہ بہتر یہی ہے کہ نماز مغربین کو مزدلفہ میں ادا کرے لیکن اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدھی رات تک یہ چند میل کا فاصلہ تینہی ہو پاتا ہے لہذا مناسب یہی ہے کہ نماز مغربین ادا کرنے کے بعد راستہ کھلنے کا انتظار کرے اور راستہ کھل جانے کے بعد مزدلفہ کا رخ کرے اور پھر وہاں آزان فجر سے طلوع افتاب تک قیام کرے جہاں بعض دعاوں کے علاوہ اور کوئی عمل وارد نہیں ہوا طلوع افتاب کے بعد دس جل حجہ کا سورج نکلنے کے بعد مزدلفہ سے منع کی طرف جانا ہوتا ہے یہ کام عام طور پر پیتل ہو جاتا ہے سمان گاڑیوں پر رکھ دیا جاتا ہے جسے کافلے کے ذمہ دار عمومن حیموں تک پہنچا دیتے ہیں لیکن بہتر یہی ہے کہ مکہ سے اتنا مختصر سمان لے کر نکلیں کہ اپنے ساتھ لے کر چل سکیں منع میں داخل ہونے کے بعد بڑے شیطان کو ساتھ کنکریاں مارنا ہوں گی جن میں سمت کی کوئی شرط نہیں ہے اور نہ ہی صبح اور شام کی کوئی پابندی ہے دن کے اندر یہ کام کسی بھی وقت ہو سکتا ہے اور جمرا کے کسی بھی رکھ سے رمی کر سکتے ہیں البتہ پل کی اوپر سے رمی نہیں کرنا چاہیے شیطان اکبر کو رمی کرنے کے بعد پھر سرحد مزدلفہ تک واپس آنے کے بعد قربانی کرنا ہوگی اس کے بعد سر کے بال کٹوا دینا ہوگی اس بات کا خیال ضروری ہے کہ مزودہ قربان کا منع کی حدود سے باہر ہے وہاں مجبوراں قربانی کی جاتی ہے لہٰذا وہاں بال کٹوانا جائز نہیں ہے اس کے لئے منع کے سرحد کے اندر واپس آ کر حل کرانا ہوگا اور اس طرح احرام کی وجہ سے سلے کپڑے اور سایہ وغیرہ کی بابندی ختم ہو جائے گی لیکن خوشبو یا خوشبودار سابن وغیرہ کا استعمال جائز نہ ہوگا دن گزرنے کے بعد دس زلحجہ کا دن گزرنے کے بعد آنے والی رات بھی منع ہی میں گزارنے ہوگی اور کم سے کم آدھی رات تک وہاں رہنا ہوگا اس کے بعد گیارہ زلحجہ کی صبحوں کا آفتاب نکلنے کے بعد تینوں شیطانوں کو بتطیب چھوٹا مجلہ بڑا ساتھ ساتھ کنکریہ ماننا ہوگی اور منع کا آج کا عمل ختم ہو جائے گا اس کے بعد بہتر یہی ہے کہ مکہ چلا جائے اور وہاں پہنچ کر پانچ عمل انجام دے تواف حج نماز تواف سعی تواف النساء نماز توافن نساء ان عمال کے ترقیب بالکل عمرہ کے عمال جیسی ہوگی صرف نیت میں عمرہ تمتو کی بجائے حج تمتو کہنا ہوگا پانچوں عمال کے بعد گیارہ زلحجہ مذکورہ عمال کے بعد پھر منع واپس آنا ہوگا تاکہ غروبِ افتاب تک منع کے سرحد میں داخل ہو جائے اور رات وہیں بسر کرے بارویں کے یہ رات گزارنے کے بعد بارویں کے صبحوں کو طلوعِ افتاب کے بعد پھر تینوں شیطانوں کے رمی کرنا ہوگی اور اس طرح حج کے تمام عمال مکمل ہو جائیں گے اور حاجی کی صرف یہ ذمہ داری ہوگی کہ وہ زہر کی ازان تک منع کے سرحد کے اندر رہے اور زہر کی ازان کے بعد وہاں سے نکلے اس کے بعد اسے مکمل ازادیہ چاہے واپس آئے یا جدہ چلا جائے کہ حج کے سارے عمال تمام ہو چکے ہیں البتہ بہتر ہے کہ مکہ آ کر ایک تواف توافِ ویدا کے نام سے انجام دے اور دو رکت نماز ادا کرے اس کے بعد حجرِ اسمائل میں مذہبِ رحمت کی نیچے دعا کرے کہ پروردگار اسے پھر دوبارہ توفیق دے اور دیگر مومنین کرام کو بھی حج بیت اللہ کی توفیق اتا کرے روایات کے مطابق اس مقام پر دعائیں مستجاب ہوتی ہیں اور دعاوں میں بھی بہتر یہی ہے کہ دیگر مومنین کرام کو اپنی ذات پر مقدم رکھے اور اپنے لئے بھی استغفار کو تمام دعاں پر مقدم رکھے کہ استغفار ہی تمام رحمتوں اور نعمتوں کی قلید ہے اور گناہوں کے باقی رہتے ہوئے انسان کسی کرم و فضل و احسان کا مستحق نہیں ہوتا ہے بہترین دعا حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کی دعا ہے جو امام علیہ السلام سے محبت کا تقاضی ہے اور بہترین عمل بھی ہے ظہور کی وقت حضرت کے آوان و انصار میں شامل ہونے کی دعائیں مانگے خود حضرت امام زمانہ علیہ السلام نے فرمایا میرے ظہور کی تاجیل کیلئے زیادہ سے زیادہ دعائیں کرو اسی میں تمہاری بھلائی اور کامیابی ہے و آخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیہ منتبال حدا